تو ناظرین آج کے ہیلڈی کوکنگ شو میں میں آپ کو گوشت کو گلانے کے ایک بہت ہی ایزی ٹپ بتاؤں گی مومن جب ہم تکے بناتے ہیں اسپیشلی بیف کے تو وہ کافی چوئی ہوتے ہیں ربڑی سے فیل ہوتے ہیں اور چبائے بھی نہیں جاتے گلتے نہیں ہیں تو اس کے لئے بیسٹ حل جو ہم لوگ عرصے سے کرتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پپایا بائے کر کے اور اس کے سلائسز کر کے اور اس کو کرش کر کے تو بیف پہ لگاتے ہیں تو اس کے لئے سب سے آسان جو ہمارے لئے آج کل طریقہ آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریڈی میڈ لے لیتے ہیں جو کسی بھی انڈین پاکستانی سٹور سے اس طرح جار میں ہمیں ریڈی میڈ مل جاتا ہے اپنی میند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے لئے یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہے اس طرح کا لگتا ہے پرش ہوا وہاں اور آپ اس نیٹ پہ اس کو لگا دیں اور چند گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دیں تو آپ کا گوشت بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً ٹو پاؤنڈز بیف ہے اور اس میں ہم لوگ تقریباً ہیف کپ پاپایا جو ہے وہ لگا دیں گے ہاتھ سے لگائیں تو اچھے طریقے سے لگ جائے گا اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر کے اور تقریباً ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں تو گوشت آپ کا بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا تکی بہت اچھے بنیں گے گلے وے